مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنا ہوگا ہمارا ایمان ہے آئیں گے لیکن ہم نے ابھی جو فیصلے کرنے آج کی زمینی حقائق کو دیکھ کرنے حضرت عیسیٰ کی نزول کو سامنے رکھے نہیں کرنے وہ آج کے حساب سے کرنے ورنہ آپ غلطی کر جاؤگے ایک صاحب کہنے لے کہ میں جہاد کی تیاریاں کر رہا ہوں امام مہدی کے لئے میں لشکر ابھی سے تیار کر رہا ہوں تاکہ امام مہدی کے ساتھ جا کے وہ مل جائے ان کو ٹینشن نہ ہو لشکر تلاش کرنے میں یہ نوجوانوں کی سوچ بتا رہا ہوں میں نے کہا تو جہاد کرے گا کان یہ اسلامی کنٹری ہے یہاں کرے گا تو امام مہدی کے آنے سے پہلے جو تھوڑا بہت لشکر تیار ہونا تھا اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا ملک میں تم کچھ کرو گے تو ملک اور کمزور ہوگا اور ملک دشمن قوتیں اس کو بھی کھا جائیں گی کہہ رہے یہی تو پرابلم ہے مفتیوں میں علماء میں نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے جس سے جو تھوڑی بہت رہی صحیح اسلام کی رمق باقی ہے اس کا بھی ستیہ نہ سو جائے آپ کا جذبہ تھا چار شادیوں کا منگیتر کو پہلے بتا دیا میں چار کروں گا تو ایک ہوگی آپ کی بولو نا ایک بھی نہیں ہوگی پھر گھر میں جو بھی رشتے والے آ رہے ہیں آپ نے جلی حروف میں پہلے سے لکھوا دیا کہ چونکہ میں نے چار کرنی ہے تو چار کی تیاری میری پہلے سے ہے یلو بھئی I will do for marriage کچھ بھی انگلیش میں فارسی میں پشتوں میں لگا دیا آپ نے اس کا نتیجہ نکلے گا چار تو دور کی بات ایک بھی نہیں یہی ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے ملک کے اندر اس طرح کی باتیں کرنا خلیفہ ہر تھوڑے دن میں کوئی خلیفہ آیا ہوا ہوتا ہے مارکیٹ میں کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو کہ ہم خلافت نافذ کریں گے خلافت تو سوالی پیدا نہیں ہوتا اس طریقے سے نافذ ہو جائے جو رہی صحیح ٹوٹی پوٹی خلافتیں کچھ بچی ہوئی ہیں ان کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائی آپ دیکھو پہلے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا بڑی زبردست حکومت تھی بڑی زبردست خلافت تھی ٹھیک ہے ان کے مظالم بھی تھے ہم ان مظالم میں ان کو اچھا نہیں کہتے لیکن اوورال اسلام کو فائدہ ہو رہا تھا بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے مجاہدین پیدا ہوئے جنہوں نے سن فتح کیا کابل فتح ہوا لاکھوں مربع میل اسلام کی ایک ریاست خائم ہوئی اس دور میں جتنا علمی کام ہوا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بادشاہوں میں شر بھی ہوتا ہے خیر بھی ہوتی ہے لیکن سنجیدہ علماء نے منع کیا اس حکومت کے خلاف بغاوت مت کرو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو بادشاہوں چاہے وہ جبرن آئے چاہے وہ تلوار کی بیس پہ مسلط ہو جائے صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اس کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو کائنم منکان جیسا مرضی ہو وہ جتنا ہی نیک ہو جتنا ہی پریزگار ہو کیونکہ بادشاہ لوگ حکومتیں سو فیصد درست کہیں بھی نہیں ہوتی اوور آل اجتماعیت دیکھی جاتی ہے کہ اجتماعیت مسلمانوں کی قائم ہے جب بنو امیہ کی حکومت تھی اس وقت کسی اسلام دشمن قوت کی مجال نہیں تھی کہ سر اٹھا کے ہماری طرف دیکھ سکے ان کو پتا تھا یہ جیسے مرضی ہیں ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے لیکن وہی ہوا ہے کہ نہیں جی اس نے یہ ظلم کیا اس نے یہ ظلم کیا بغاوت ہونی چاہیے جب بغاوت ہوئی ہے اور اس زمانے کے بہترین لوگوں نے بغاوت کی تھی وہ بغاوت ناکام ہوئی اور حجاج نے پھر جو قتل و غارت کا سلسلہ شروع کیا بغاوتوں کو کچلنے کے لیے اس میں بڑے بڑے محدثین صحابہ تابعین شہید کر دیئے گئے حجاج نے غلط کیا ہم حجاج کی حمایت نہیں کرتے لیکن جنہوں نے حجاج کے خلاف مسلح بغاوت کی تھی ان کا بھی غلط ہونا ثابت ہو گیا کہ انہوں نے بغاوت کر کے اچھا بولو نہیں کیا برداشت کرتے اس میں اجتماعیت تھی تو مسلمانوں کی جو فوجیں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ وہ بالاخر کیا ہوا رک گیا تو تاریخ سے جو سبق حاصل نہیں کرتا وہ ان غلطیوں کو بار بار دھوھراتا ہے جن غلطیوں کی وجہ سے اس کو نقصان پھر جب حجاج کے مظالم اور زیادہ بڑھ گئے بغاوت کو اس نے کچھلا اس نے کہا نہیں میں حاکم کبھی بھی بغاوت پہ کمپرومائز نہیں کرتا اس کے بعد حجاج دنیا سے چلا گیا پھر اس کے بعد جو نیا خلیفہ آیا بغاوت دوبارہ ہوئی بنو عباس کی لمبا سلسلہ تاریخ کا میں تو خلاصہ یعنی ہمیں کیا سبق ملتا اس کے الحساب سے بتا رہا ہوں بالاخر بنو عباس کی بغاوت کامیاب ہوئی لیکن اس کامیاب ہونے کے بعد وہ برکتیں حاصل نہیں ہوئیں جو وہ سمجھ رہے تھے ان کا خیال تھا کہ ہم بنو میہ میں جو خامیہ ہیں ان کی حصلا کر لیں گے اور ان سے اچھی ریاست قائم کر کے دکھائیں گے لیکن آگے معاملہ بہتر ہونے کے بجائے کیا ہو گیا بتر مسلمانوں کی خلافت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی یہ پہلی دفعہ اسلامی تاریخ میں ایسا ہوا کہ دو خلیفہ اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی یہاں الگ خلافت قائم ہوئی بغداد میں اس کے بعد سے آج تک مسلمان کسی ایک خلیفہ پر جمع نہیں ہوئے آج تک نہیں ہوئے تو بنو عباس کی نیت بھی بڑی اچھی تھی کہ ہم ظالم حکمرانوں سے حکومت لیں گے اور اہل کو کے حوالے کریں گے لیکن انہوں نے وہ کچھ کیا کہ وہ بنو عمیہ سے بھی چار ہاتھ آگے نکل گئے تو پھر آگے چل کے خلافت عثمانیہ قائم ہوئی پھر بغداد کے خلاف جو ہوا تاتاریوں نے حملہ کیا بغداد پہ اور مسلمانوں کی گیڑ سے گیڑ بجا دی اس کے پیچھے بھی مسلمانوں کی غلطی تھی وہ غلطی یہ تھی کہ فرقواریت انتہا کو پہنچ چکی تھی شیعہ سنی لڑائی آواز ختم ہو گئی ہے بھائی ایسی چلاو بیان بس خصے کے خلاف بیان کر رہا ہوں تو مجھے تو کنٹرول کرنا ہے نا بنو عمیہ کے خلاف بغاوت ہوئی بنو عباس کی پہلی دفعہ تو ناکام ہوئی دوسرے دفعہ کامیاب ہوئی لیکن اسلامی خلافت دوہ سو میں تقسیم ہو گئی پھر شیعہ سنی لڑائی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں اس کا فائدہ اٹھایا کس نے میں مبہم بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں ڈیٹیل میں گیا تو ایک تو ٹوپک لمبا ہو جائے گا پھر یہ ایسا نہ ہو تو اسی بیس پہ یہاں فرقواریت بڑھنا شروع ہو جائے کہ اچھا تم ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو کہ تم ہمارے پر ایک نئی جند پاکستان میں نے چڑھی آئے گی ہر چیز عوام کو سامنے رکھنے کی نہیں ہوتی دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جسے جو کچھ آتا ہے سب کچھ بتا دے وہ دیکھنا ہے کہ اس بتانے سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے ایک آدمی نے کسی بندے کو دیکھا کسی انٹی سے ہس ہس کے بات کر رہا ہے نالج آگئی نا اس کے پاس تو بتاؤ اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا لڑائی ہوگی اب کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی بیوی کو کیوں بتا رہا ہے کہہ رہا ہے نالج جتنی بھی ہو شیئر کر دینی شاہی ہے اسے کبھی بھی چھپا کے نہیں رہا حق یہ ہے کہ حق کو بیان کیا جائے حق یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ یہاں حق کو بیان کرنے کا فائدہ ہے یا نقصان ہے حق تو ہے لیکن یہ بیوی کو بتانے کا نہیں ہے اس سے شور کے بدگمان ہوگی لڑائی ہوگی الگ سے چھپڑ کے لے جا کے میاں کو سمجھا تو انسان کا بچہ بن جا ورنہ انڈی کو بتا دوں گا میں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اس لیے جا آج کل کے جو بہت سے سکولرز آ رہے ہیں جو سب کچھ عوام میں شیئر کر رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے فائدے ہو رہے ہیں کہ یہ نقصان ہو رہے ہیں اور کمال کی بات یہ یہ تمام لوگ جو فرقواریت پھیلاتے ہیں لیبل لگاتے ہیں ہم فرقواریت ختم کر رہے ہیں تو بارحال وہ شیئر سنی لڑائی ہوئی پڑا ہوا پہ انہوں نے کہا ہم انتقام لیں گے نتیجے میں یہ خلافت بغداد کی خلافت کا کیا ہو گیا ایسی کی تیسی ہو گیا وہاں بھی غصے کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے سمجھتے ہو بنو عباس کو بنو میہ پہ غصہ تھا کنٹرول نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ غصے کو جاری کرنے کے نقصانات ہیں یا فائدہ ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم نے انہوں نے ظلم کیا کیا بھی تھا ہم نے ظلم کا انتقام لینا ہے انتقام لے کے وات کس کی لگی مسلمانوں کی برداشت کر لیتے بھائی پھر بنو عباس کی خلافت آئی ہم نے کہا یعنی بڑوں نے کہا اہل سنت والجماعت نے کہا جو ہے جیسے ہے اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی پھر قواران الالائی شروعی بغداد میں اس میں اگر یہ دیکھتے کہ زبانی حد تک بات چیت رہے ماردھان کی نوبت نہ آئے تو وہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا آپس میں دو فرقے لڑے ہیں اور بقاعدہ تلواروں سے لڑے ہیں جس کے نتیجے میں پھر نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے کہا اب ہم آپ سے کسی اور طریقے سے انتقام لیں گے اور وہ انتقام یہ لیا کہ تاتاریوں کو راستہ دے دی آجاؤ بھائی بوڈر خالی ہے سمجھتے ہو سامنے یہ بن گئے کہ ہم آپ کے ہیں اور پسے پردہ کیا کیا جب ایک آدمی کمزور ہو کے پٹتا ہے نا تو پھر وہ تلوار سے مقابلہ نہیں کرتا پھر وہ دوستی میں آستین کا سامپ بن کے کاٹتا ہے آپ کو پھر انہوں نے آستین کا سامپ بن کے کاٹا یہ جو کہتے ہیں نا بغداد میں مسلمانوں کے مناظرے بہت ہو رہے تھے اور کوہ حلال حرام اس پہ بحثیں ہو رہی تھی اس لئے خلافت کا خاتمہ ہوا اس لئے خاتمہ نہیں ہوا ہوا یہ کہ اپنوں ہی میں سے بعض نے غداری کی اور تاتاریوں کو راستہ دے دیا آنے کا اندر ادھر یہ بنے رہے کہ ہم آپ کے ہیں اور ادھر ان سے رابطے کیے بوڈر پہ آپ کا اپنے ہی فوجی اگر دشمن ملک کے ساتھ مل جائیں تو پھر بوڈر تھوڑی سیو ہوگا آپ کا تو اس سے جو اسلامی تاریخ میں جو تباہی پھیلی ہے اس کی مثال نہیں وہاں بھی کیا تھا دو فرقوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا بس انتقام کی آگ میں بھڑک گئے تو جو کچھ کر سکتے ہو کرو تو بنو عباس نے کنٹرول نہیں کیا جذبات پہ ایک دفعہ اسلامی خلافت کی ایسی کی تیسی ہوئی پھر بنو عباس کے خلاف بنو عباس میں جو دو فرقے تھے مشہور فرقے جو مسلمانوں کے چل رہے ہیں انہوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا غصے پہ کنٹرول نہیں کیا زبانی بحث کو اس حد تک لے کر گئے کہ ہاتھا پائی تک نوبت آئی جس کا ریزلٹ کیا نکلا کہ بغداد کی خلافت کی ایسی کی تیسی ہو اس وقت ہمارے سائنسدان تھے یورپ گورے ہم سے پڑھنے آیا کرتے تھے چار سو سال تک ہماری کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں ہماری سائنس کی کتابیں تھوڑے ارسی کی بات نہیں ہے یہ ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں لیکن جب بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا جتنی یونیورسٹیاں جتنے کالجز جتنے سکول جتنی کتابیں وہ ساری کے ساری دشمن دریاؤں میں بہادی مسلمانوں کے لئے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو گیا لیکن اسلام پھر زندہ ہوا مسلمان تھوڑی تمیز سے بیٹھتا ہے جوش ہے اس کے اندر غیرت ہے بھئی اس دوبارہ بحال کرنا ہے پھر اللہ نے خلافت عثمانیہ ہمیں دی پانچ چھ سو سال تک زبردست ترکی میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے خلافت رہی ہے لیکن ہندوستان میں الگ تھی ہندوستان میں الگ تھی اور وہاں لیکن ہندوستان میں جمعہ کی نماز میں جو خطیب ہوا کرتا تھا وہ عثمانی خلیفہ کے لئے دعا کیا کرتا تھا کیا مطلب یہاں الگ حکومت وہاں الگ خلافت لیکن دونوں کا آپس میں لنک کہ دشمن کے خلاف دونوں کیا ہیں متحد ہیں چالیس پینتالیس کنٹریز تھے جہاں ترکی نے حکومت کی ہے چالیس پینتالیس ممالک اس وقت اسرائیل کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ فلسطین سے مٹی شوپر میں ڈال کے لے جائے زمین پہ خبزہ کرنا تو دور کی بات اس نے خلیفہ سے کہا تھا مجھے یہودیوں نے کہا تھا مسلمان خلیفہ سے کہ مجھے فلسطین میں جگہ چاہیے اس نے کہا جگہ تو دور کی بات مٹی شوپر میں ڈال کے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا یہاں سے یہ بدماشی تھی مسلمانوں کی یہ روس امریکہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو گریٹ ایمپائر جو اس عسیمین گزرے ہیں اس کی بھی وات لگی وہ کیسے لگی عربوں کو بغاوت پہ اقصا جا گیا کہ ایک عجمی حرم پہ حکومت کی ایسے کر رہا ہے بھئی یہ ترک تو بات میں مسلمان ہوئے ہیں تم تو سچی مچی کے مسلمانوں اگر مجھے غصے کے خلاف بیان نہ کر رہا ہوتا بھی مجھے بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے میں مجبور ہوں اصل میں وہی کام سارے آج بھی ہو رہے ہیں مسلمان ہمیشہ مار کھاتا ہے جذباتی فیصلوں کی بیس پہ سیاست میں بھی جذباتی فیصلے ہر جگہ جذباتی فیصلے کوئی تحقیق نہیں ہے کوئی اٹھا کے کسی پہ الزام لگاتے بس چینل دیکھا اے آر وائی کیا کہہ رہا ہے جیو کیا کہہ رہا ہے سما کیا کہہ رہا ہے ایک دم گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں مخالف پر اور وہ چیزیں پھیلانا بھی شروع کر دیتے ہیں کوئی دنی کوئی تمیز سے بیٹھ کے کوئی تجزیہ کرے کوئی خاموش رہنا تو جانتے ہی نہیں ہے اگر آپ کو نئی پتا تو آپ گلتوں مجھے نہیں پتا یہ نہیں ہے ہمارے ہاں مجھ سے کوئی پوچھ رہا ہے اس کو کس نے مارا میں گروں اللہ کی قسم مجھے نہیں بتا کس نے مارا میرے پاس کوئی درائے نہیں ہے لیکن تجزیہ کرنا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے مجھے نہیں بھی پتا میں ٹی وی دیکھ کے بتاؤں گا اس نے مارا ہے اس سے ملک میں انار کی پھیلتی ہے معصوم لوگوں پر الزامات لگتے ہیں ایک دم غیرت میں آنا ایک دم جذبات میں آنا الزامات لگانا تو ان چیزوں کا بڑا نقصان ہے گھر بھی میں آ رہا ہوں گھر کی ترپلے ریاستوں کی سفارے ہو جاؤں نہ پھر گھروں کے حالات کے پہ تفسرہ پیش کروں گا انشاءاللہ تو خلافت عثمانیہ کے خلاف کس کوکس آیا گیا عربوں کو کہ تم عرب ہو قرآن تمہاری زبان میں یہ ترکی اجمی لوگ یہ تم پہ حکومت کر رہے ہیں حالانکہ پیغمبر کی حدیث کیا ہے مسلمانوں کا جب کوئی امیر ہو جہاں جس اس علاقے میں اس کی امارت ہے اس کے خلاف کسی بھی بیس پہ آپ کو تلوار اٹھانے کی اجازت عربوں کو بغاوت پہ اکسانے پہ انگریز کامیاب ہو گیا نتیجہ کیا نکلا ترکی خلافت کی بھی ایسی کی تیسی ہو اتنا سا رہ گیا ترکی اور کتنے سارے ملکوں میں تقسیم کر دیا صرف ایک عرب کے کتنے ممالک ہیں عرضِ حجاز میں اتنی ریاستیں ہیں دوبئی کے شیخ الگ ہو گئے مسخت کے شیخ صاحب الگ ہو گئے سوڈان کے الگ ہو گئے مصر کے الگ مصر تو خیر حجاز میں نہیں آتا لیکن جتنے عرب کنٹریز ہیں سب کا الگ الگ بادشاہ اب جب الگ الگ ہو گئے تو طاقت کیا ہو گئی ختم اب ظاہر ہے امریکہ کی پولیسی آپ کو ماننی پڑیں گی نہیں مانتے تو وہ آپ کو متحد تو ہے نہیں کہ ایک بلوک ہو آپ کا تو الگ الگ ہوتے 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 ہندوستان کی بھی حکومت کا بھی خاتمہ ہوا وہ بھی مسلمانوں کی غلطی تھی انگریز آئے اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ تاریخ لمبی کہانی ہے بلاخر ہندوستان میں جو ہماری ہزار سال سے مسلمانوں کی حکومت تھی جس میں برما بنگلہ دیش اور پاکستان پورا کتنا سٹرونگ کنٹری ہوتا آج یہ آپ اندازہ لگاؤ اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو لیکن ایک ملک ہمیں مل گیا پاکستان کی صورت میں اب آپ خلافت کا نام لے کے اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دو کہ اس علیہ السلام آئیں گے وہ مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوں گے کہ یہ پہلے سے ہی کھڑا ہوا ہے جہاد کے لیے تو چل تو بھی میری فوج میں شامل ہو جاؤ ایسا نہ ہو عیسی علیہ السلام آ کے پہلے تیری ٹھکائی لگائیں کہ یہ ایک ملک تھا کمبخت وہ اس کو بھی تونے کسی قابل نہیں چھوڑا خلافت کے نام پہ کیونکہ یونیورسٹیوں میں کالیجز میں اس طرح کی تحریکیں ہر طور دن آپ خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو لوگ آئیں گے ہم سے پوچھتے ہیں آپ خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو پورا زور لگا دو تبدیلی کے لیے ہمارے سیاسی لوگ ہمارے دھرنوں کو غلط رخ پہ لے کے جا رہے ہیں جن چیزوں پہ دھرنے ہونے چاہیے ان چیزوں پہ نہیں ہو رہے سمجھتے ہو آپ کے اندر جو قوت اور طاقت ہے نا آپ کے لیڈر اس کو غلط جگہ استعمال کروا رہے ہیں دیکھو آپ کے گھر میں چاول کی بوری آنی تھی دکان سے اٹھا کے نا آپ کو چاول لے کر آنے تھے گھر میں بوری اٹھا کے کوئی لانے والا نہیں ہے تو اب آپ نہیں اٹھانی ہے نا چاول پکیں گے گھر میں آٹا پکے گا سامان لینا تھا آپ نے ایک بندے نے کیا کی اپنے گھر کا سارا سامان آپ سے رکھوا دیا اب آپ کے بازوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اپنی بوری اٹھا کے گھر لیا ہوا آپ کی جتنی انرجی تھی وہ دوسرے کے کام میں خرچ ہو گئی تو ہمارے سیاسی لیڈر ہماری ساری طاقتیں اور قوتیں اپنے آپ کو پروموٹ کرنے میں استعمال کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے حقوق کا الحمدللہ پہلے بھی بیڑا غرق تھا اب بھی ہے اور قیامت تک بھی ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے کراچی کے گھٹر کے ڈھکن غائب تھے غائب ہیں غائب رہیں گے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ پہلے بھی تھی آج بھی ہے قیامت تک رہے گی کراچی میں کچھرا کنڈی تھا ہے اور قیامت تک رہے گا کراچی میں موبائل سنیچنگ تھی ہے اور قیامت تک رہے گی کیونکہ کراچی کے لوگوں کو دھرنے دینے تو کسی اور کے لیے دینے اپنے لیے الحمدللہ دھرنے دینے کا ان کا کوئی پروگرام الحمدللہ ہے ہی نہیں تو اللہ کا بڑا فضل ہے کراچی والوں کی استقامت کو بیس دفعہ سلام ہے روز مر رہے ہیں گلی میں کوئی اس کا شوہر مر گیا وہ جوان میاں مر گیا وہ جوان بیٹا مر گیا تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے نا انسان میں تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے کہ یار چلو کوئی روڈ بلوک کرو یار تاکہ موبائل سنیچنگ تو رکھے نا فلاں کا بندہ مر گیا اس کی لاش لے کے بیٹھ جاؤ یار روڈ پہ حکومت سے مطالبہ الحمدللہ کچھ بھی نہیں بچپن سے دیکھ رہے ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے بچپن سے دیکھ رہے ہیں نہ سیاسی سطح پہ کوئی شعور پیدا ہوگا کہ ووٹ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا سیاسی سطح پہ کوئی قوم پرستی کے نام پہ ہم سے ووٹ لے گے ہماری وات لگاتا رہے قوم پرستی کے نام سے ہم سے ووٹ لیے گئے اور ہماری ہی دکانوں کو بولو لوٹا گیا اور آج بھی وہی قائد ہے قائد کبھی بھی چینج نہیں ہوگا چاہے زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے الحمدللہ قائد وہی ہے قائد ہو تو ایسا ہو تو اس لئے اب ہمیں غم بھی نہیں ہوتا اب ہمیں الحمدللہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو آپ جس کو اپنی حالت کے نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے خدا نے آج تک اس مرد کی بیوی نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی بیوی کے بدلنے گا سمائے آرہی دونوں چیز لازم ہو جائے بیوی نہ بدلیں ایک اور کر لیں اس کو رہتے ہوئے تو یہ کسی نے چینج کی ہے نا بھائی ویڈیو نہیں بنائیں ٹھیک ہے نا قائد کی باتیں ہو رہی ہیں ویڈیو نہیں بنائیں کائن لی ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں قائد تو قائد ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ پٹ گئے رول گئے تمہاری واٹ لگا دی یار لاہور کو دیکھو مسلم لیگ نے کیسا بنایا ہے انہوں نے ظلم کیا تو کھڑے ہو جاؤ اب بھائی ظلم تو کیا لیکن تو ایفورڈ کر سکتا ہے کی نہیں کر سکتا نتیجہ نکلا خلافتیں ٹوٹ 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 یہ تھوڑا سا رہ گیا ہمارے پاس جس کو پاکستان کہتے ہیں جس میں ایک کراچی بھی ہے جس کو پیار سے لوگ بنگی خانہ بھی مقتل بھی کہتے ہیں قتل گاہ جہاں ہر دوسرے دیسرے دن لاشیں پڑی ہو ہوتی ہیں تو کچھ بھی کہہ سکتے ہو آپ پیار سے اس کو اب یہ تھوڑا سا ٹکڑا ہمیں ملا ہے اس میں خلافت کی باتیں کر کے اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دینا یہ کوئی اقلبندی کا نہیں ملے گی یہ میں آپ کو لکھ دے دوں ہم نے ملکوں میں سفر کیا جاؤ گھوم پھر کے آ جاؤ رہنا شروع کر دو کہ ہمیشہ دوسرا ٹیڑی آنکھ سے دیکھے گا بولے گا یہ مریخ سے آئیو آدمی ہے یہ ادھر کا آدمی نہیں ہے جتنی بدماشی کے ساتھ انسان اپنے کلچر میں گھومتا ہے نا اتنا کسی دوسرے کنٹری میں نہیں گھومتا عزت سب سے پہلی چیز ہے پیسہ اس کے بعد ہے میں نے کھٹرے وے لوگ سعودی عرب میں دیکھے ہیں کوئی سعودی عرب میں پاکستانی بیان سن رہا ہو تو معذرت ہیں بہت سے لوگوں کی عزت بھی ہے وہاں پہ لیکن اتنے ارام سے نہیں ملتی وہ عرب ان کو اچنے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ باہر سے آئے ہمارے ملک میں کمانے عزت نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کی بہت عزت ہے آپ کسی بھی کنٹری میں جاؤ گے آپ تھوڑے سے جیسے ٹھٹرے وے رہو گے آپ یہاں بدماشی سے گھومتے ہیں آپ بھی میں بھی سب ہی میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا جب چاہو عمران خان کو گالیاں تو جب چاہو اس کی تعریفیں کرو جب مجھے لاہور میں ایک صاحب ملے جو ترکی رہ کر آئے ترکی میں ایک عرب ملا فلسطین کا وہ مجھے کہتے ہیں کہ فلسطین کا عرب میری ویڈیو اس کو دکھا رہا تھا کہ اس کے بیان فلسطین کا عربی یہ مولی صاحب ہے بہت ٹائٹ بیان کرتے اس کے بیان سنتے فلسطین ہی کہہ رہا ہے عجمیوں میں واحد مولوی ہے جو کیا کرتا ہے میں نے کہا سبحان اللہ تو جو ہمیں یہاں الحمدلللہ آزادی ہے آدمی کا دماغ کھلتا یہاں پہ تحقیق کر سکتا وہ آپ کسی دوسرے کنٹری میں اس اسٹائل کے ساتھ بدماشی کے ساتھ نہیں رہ اپنی ہے سیاسی لوگ اپنے ایک سیاسی تنظیم میں نہیں ہوگی دوسرے تنظیم سے تعلق بنا ہوگی وہ آپ کے کام نکل والے گی آپ گھر بیٹھے وہ آپ کے ایم اے کے پیپر ہل ہو رہے ہوں گے الحمدلللہ ایسے لڑکے ہیں یہاں پہ پنجاب میرے ساتھ گھوم رہے تھے کہہ رہے تھے میرے لئے دعا کریں کل میرا ایم ایسلامیات کا پیپر میں نے کہا تو تو میرے ساتھ ہے تو پیپر کیسے ہے کہہ رہے وہ تو الحمدلللہ انتظام ہے وہاں یہ آزاد ہی ملے گی کہیں خیر یہ تو غلط ہے لیکن صحیح چیزیں بھی بہت ہیں تو میں کیا ارز کر رہا تھا کہ دیکھو یہ ساری خلافتوں کے خاتمے ہوئے اس لیے کہ گراؤن ریالیٹی کو نہیں دیکھا گیا یہ نہیں دیکھا گیا اگر ہم اپنا غصہ جاری کرتے ہیں ظالم سے انتقام لیتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے برداشت کر بھی سکتے ہوگے نہیں کر سکتے تو جہاں صبر کرنا تھا وہاں صبر نہیں کیا گیا تو یہ لمحوں کی خطہ ہے آپ کو پتہ ہے خلافتیں جو بغداد کی جو خلافت کا خاتمہ ہوا وہ سیکنڈوں کی غلطی تھی جس کی سزا ہم آج تک بغد رہے ہیں سیکنڈوں کی غلطی تھی اگر خلیفہ کو پہلے پتہ چل جاتا کہ یہ بندہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ گورڈر سے فوجیں ہٹا رہے تاتاریوں کو راستہ دے رہا ہے یہ اطلاع ہو جاتی تو وہ کچھ نہیں ہوتا آج ہم باپ بنے ہوتے دنیا کے گورے ہمارے ملکوں میں آ رہے ہوتے جوب تلاش کرنے سیکنڈوں کی خطا ہوئی ہے جس سے صدیان پا رہی ہیں ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے انگریز نے دی گریٹ مغل کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پہ بھی شاید مل جائے اس نے جو مغل بادشاہوں کی تاریخ بیان کی ہے اس میں جو آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر اس نے کہا جب بہادر شاہ زفر سے ہمارا آخری مقابلہ ہوا ہے آخری مقابلہ اس میں بہادر شاہ زفر اگر لڑتا اور اتنے مجاہدین اس کے ساتھ تھے وہ اگر ہم سے مقابلہ کر لیتا انگریز برے صغیر سے صفہ حستی برے صغیر میں صفہ حستی سے مٹ جاتا وہ لیکن بہادر شاہ زفر کو انگریزوں کے جاسوسوں نے جا کے جو چاپلوسی پہلے سے کر رہے تھے اس کی یہ بتایا کہ تم انگریز سے لڑنی سکتے یہ اس کے تھوڑے سے فوجی دوسری طرح پورا دے لی اتنے مجاہدین نکل کے آگئے بہادر شاہ زفر نے ان کو گوروں سے لڑنے سے منع کر دیا اور بہانہ کر کے نکل لیے پتلی گلی سے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اثر کی نماز پڑھنے یہی ہوا تھا کہ اس نے کہا میری اثر کی نماز رہ گئی یہ دیر ہو رہی ہے میں کیا کر رہا ہوں نماز پڑھ کے آیا انگریز نے کیا کیا تھا کہ بہادر شاہ زفر کے پاس کچھ ایسے لوگ بٹھا دیے تھے جو ہر وقت اس کو انگریز سے ڈراتے رہے ہیں کہ انگریز بہت پاورفول ہے حال ہے کہ اتنا پاورفول تھا نہیں مسلمانوں میں تو لڑائی میں کون مقابلہ کر سکتا ہے بھائی سارے پتھان جتنے سارے پنجاب کے لوگ چودری وڈیرے سارے ہوں مڑائے تھے بھولا یہاں بھی سیکنڈوں کی خطا ہوئی اور سزا صدیوں نے پورا ہندوستان مسلمانوں کے حاصل سے نکل گیا اور اس کا نقصان انڈیا کو بھی ہوا ہے آج ہندو خوش ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے مسلمانوں کی جب حکومت تھی ہندوستان زیادہ ترقی کر رہا تھا اس وقت ہندو مسلم سکھ عیسائی زیادہ چین سے امن سے تھے آپ کو یقین نہیں آتا انگریزوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو انگریز کہتا ہے ہندوستان پہ جو مسلمانوں نے حکومت کی ہے اتنا شاندار دور ہندوستان پہ کبھی بھی نہیں آیا اتنا امن اور ایسی ترقی تھی انگریز نے تو ہندوستان کی واٹ لگائی آکے سارے خزانے لے گیا جو لندن میں جو اتنا ترقی کی ہے نا گوروں نے یہ تو برے صغیر کی دولت سے کی ہے تو وجہ کیا ہے پلاننگ نہیں ہے سوچنا نہیں ہے ایک دم جلبازی میں فیصلہ اب انگریز نے آکے بہدر شاہ زفر کو بول دیا تم نہیں لڑ سکتے بھائی تو تھوڑا سا سوچ لے بیٹھ کے تھوڑا مشورے لے لے پھر کیا ہوا ہے کہ لڑائی نہیں ہوئی نتیجہ کیا نکلا بہدر شاہ زفر کو انگریز نے پکڑ لیا گرفتار کر کے اس کے بیٹوں کا جو ہے نا بادشاہوں کا جو شہزادے تھے ان کا سر کاٹ کے ٹرے میں پیش کیا کہ یہ پہلا توفہ ہے آپ کی خدمتِ آلیہ میں بہدر شاہ زفر بہت نیک بادشاہ تھا تحجد گزار تھا اہل اللہ سے بیت تھا اتنی نیکی بھی اس کے کام نہیں آئی کیوں بہت بڑا فال کیا ہے کہ پلاننگ نہیں ہے ملک کو بچانے کے لیے جو کچھ پہلے سے تیاری ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا دنیا میں اصول ہی ہے کہ جو اسباب اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا جو اسباب اختیار نہیں کرے گا اس کی تحجد اس کے کام نہیں آئے گی سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اس لئے ہم لوگوں سے کہتے ہیں دین کے علم کے ساتھ دنیا کا علم بھی ضروری ہے آپ بہت نیک بھی بن جاؤ نا پولیسیہ دنیا ہی کی چلیں گی آپ کے اوپر جب تک آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے آپ دنیا کو آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوگے یہ بھی ضروری ہے نماز روزہ یہ تو زیادہ ضروری ہے اس کی میں نفی نہیں کر رہا ورنہ تو مادہ پرس بن جاؤ گے لیکن وہ بھی ضروری ہے تو غصہ جب حد سے بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے میرے بھائی تباہی حکومتی سطح پہ ہوگا صدیوں پیچھے مسلمان چلے جائیں گے اپنی گھرے لو زندگی میں ہوگا گھر ٹوٹیں اس سے رشتے ٹوٹیں اسے